ہلو اور اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم جس ڈرامے کا ریویو کریں گے اس ڈرامے کا نام ہے گریں یہ ڈراما آج کل جیو ٹی وی پر بہت زیادہ ٹرینڈنگ پہ ہے تو اس ڈرامے کا ریویو سٹارٹ کرتے ہیں ریویو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اسی پیر بابا کو لے کے آتے ہیں جن سے وہ اپنی بیٹی کا علاج کرواتے ہیں اب وہاں پر اب جو یہ نمرا کی ساس ہے اس کو شک ہو جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شاب الدین صاحب کو جو ہے وہ میرا میرے جو معاملات ہیں ان کے بنک پڑ جائے کہ میں کالا جادو کرتی ہوں اب نمرا جو ہے وہ جب ان کو بلانے جاتی ہے کہ آج آئیں پیر صاحب آگئے ہیں راشد کو دیکھنے تو وہاں پر اس کی ساس کہتی ہے کہ نہیں میں ابھی نہیں آ رہی اب ایک ہم وہاں پر کہتی ہیں کہ ابھی تو نہیں آ رہی ابھی تو میں تھوڑا دم درود کر رہی ہوں تھوڑی دیر کے بعد آنگی نمرا کہتی ہے چلے سیئے تابا جائیں گی وہ وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن بعد میں جب نمرا کی ساتھ سے یہ پوچھو جاتا ہے کہ آپ کہاں پر تھی تو وہ کہتی ہے کہ مجھے تو نمرا نے بھلا آیا ہی نہیں لیکن ایسی کہانی بہت ہی دفعہ وہ بنا چکی ہے جس پر اب تھوڑا تھوڑا راشد کو بھی شک ہوتا ہے کہ امان جھوڑ بول رہی ہے دوسری طرف اب نمرا جب آفیس میں جاتی ہے تو اس کا بوس اسے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا نمرا آپ کیوں اتنی پریشان رہتی ہیں تو وہ بتاتی ہے کہ راشد کے اوپر کسی نے کالا جادو کر دیا جس کی جواب میں اس کا بوس کہتا ہے کہ آپ ایک پڑی لکھی انسان ہو کر بھی ایسی باتوں پر جو ہے وہ یقین رکھتی ہیں مجھے حیرانگی ہو رہی ہے دوسری طرف اب نمرا کی ساتھ کو یاد آتا ہے کہ اس نے نمرا سے خرچا مانگا تھا کہ گھر چلانے کے لیے اسے راشن کے لیے کچھ پیسے چاہیے ہیں بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے جو کہ نمرا نے اسے منع کر دیا تھا اب وہ یہ سب سوچتے ہوئے نمرا کو دوبارہ کال کرتی ہے نمرا تب دفتر میں ہوتی ہے نمرا سے کہتی ہے کہ کیا کچھ تمہارے پاس پیسے ہیں کیونکہ نمرا کی جو نند ہے اس کے سسرال والے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ ہی ریفرنس دیتی ہے کہ اب جی سسرال والے آ رہے ہیں میری بیٹی کے تو کچھ پیسے ہیں تو مجھے بیج دیں نمرا کو کہتی ہے کہ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں کہ تو مجھے چل دی پیسے اور راشن دونوں بیج ہوگی نمرا بیچاری یہ سن کر فون رکھ تو دیتی ہے لیکن اس کے ذہن میں یہی باتیں چل رہی ہوتی ہے کہ یار کیا یہ ایک تو یہ جادو ٹونے کرتی رہتی ہیں اور دوسرا یہ صرف پیسے مانگتی رہتی ہیں یہ بچارہ راشن جب نمرا کی جو ساس ہے وہ ایسا کرتی ہے کہ جب اس کی بیٹی کے سسرال والے آتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ آپ چائے کے ساتھ یہ کچھ کھائیں وہ کھائیں تو اس کی بیٹی کے ساس کہتی ہے کہ نہیں ہمیں بہین جی کچھ نہیں کھانا کیونکہ یہاں سے جب ہم کچھ کھاتی ہیں تو ہم پر جادو کے سرات ہو جاتے ہیں آپ تو جادو ٹونے کرتی ہیں تو اب شہاب الدین صاحب نے کیونکہ یہاں پہ سب کو بتا دیا ہوتا ہے کہ یہی جو ہے یہ عورت جو ہے آپ سب پہ جادو کر رہی ہے تو اس طرح سے اس عورت کو بھی شک ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے ایک جادو گرنی کے گھر پر رشتہ کر رہی ہے تو اس وجہ سے وہ کچھ بھی نہیں کھاتے اب اس کی ماں کو جو ہے نمرا کی ساس کو اور کچھ نہیں سوچتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا راشد ایک جوان جہان لڑک ہے جس پر کسی نے کالا علم کر دیئے میں تو خود بہت پریشان ہوں لیکن آپ آگے والی ایک ساتھ میں دیکھیں گے کہ نمرا جو ہے وہ اپنی ساس سے تھوڑی بتتمیزی کرے گی جس کے جواب میں نمرا کی ساس اسے بالکل پاگل بنا دے گی اسے اس طرح سے بنا دے گی کہ وہ اپنے باپ سے بتتمیزی کرنا شروع ہو جائے گی اور اس کا باپ جو ہے وہ دوبارہ اس کے دل میں نمرا کے لیے نفرت پیدا کرنا شروع ہو جائے گی یہ تھا اس ڈرامے کا ریویو اگر آپ کو ریویو چلا گا تو میرے ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں چھوٹا سا کمنٹ راپ کیجئے گا ملتے ہیں کل کی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے چاہتے ہیں تلاحفظ